نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مونکہ گپتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبر اتراخن بولٹن کی شروعات کریں گے خاص خبروں کے ساتھ فضل خرچری روکنے کی دشوہ میں سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے بڑا قدم اٹھایا ہے اس کی طرح سرکار کی اور سے آئے ہو جت کوئی بھی کارکرم آپ فائسٹار ہوتل یا پھر کسی نجی سنستانوں میں نہیں ہوں گے سی ایم دھامی فائسٹار ہوتلوں اور آلشان نجی پرتیش ٹھانوں میں سرکاری کارکرموں کے آئیوزنوں کو سرکاری رقم کا دو روپیوگ مانتے ہیں سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کا کہنا ہے کہ اس راشی کا استعمال جنہیت کی یوشناوں اور راجے کے وکاس میں کیا جانا چاہیے مکیمنٹر نے ان جگہوں پر سرکاری کارکرموں کے آئیوزن پر ہونے والے خرچ کو فضل خرچی مانتے ہوئے لگام لگانے کے نردیش دیئے ہیں سی ایم کے آدھائشوں کے مطابق صرف راجے مکھیالے ہی نہیں بلکہ سبھی جنپدوں میں کارپرنالی لاغو ہوگی سی ایم دھامی کے مطابق اب سرکاری کارکرم مکھ سیوک بھون میں ہی ہوا کریں گے جب ہماری بھارکنٹا پارٹی کی پردیش کے اندر سرکار رہی ہے ہماری سرکار کا صدق رہا ہے ہمیشہ جیرو ٹولرنس کے صدق رہا ہے ساتھی سرکار جو میت بھائی تاکہ صدق رہا ہے تاکہ صدق رہا ہے اس کے لئے ہم ان کے آبھار بیٹھتے ہیں کاشپور میں پودھار اوپن کارکرم کی شروعات کی گئی جس کے چلتے چلتے پر موجود بلوک کاری ٹولرینے میں پوروز سکھ یامنطریہ اور غدرپور ویدھائی کا اروند پانڈے نے ویجے پی کارکرطاو کے ساتھ مل کر پودھار اوپن کیا اس موقع پر ویدھائی کا اروند پانڈے نے کہا کہ کورونا کال میں جو اوکسیجن کی وجہ سے جنہانی ہوئی ہے ان سب کو دھیان میں لگتے ہوئے ویجے پی نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ پرکتی کا سنگرکشن اور سمرتن کرنا ہے جس سے مانب جاتی کو شدھ اوکسیجن مل سکے پورے پردیش میں ہمارا لکش ایک کروڑ پودھے لگانے کا ہے جس سے اتراکان واسیوں کو شدھ اوکسیجن مل سکے اور واتاورن شدھ رہے اتنا ہی نہیں ہر آدمی کو اپنے گھر کے آنگن میں ایک پودھا ضرور لگانا چاہیے کوبیٹ کال میں جو اوکسیجن کی وجہ سے جنہانی ہوئی ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ پرکتی کا سنگرکشن سمرتن کرنا ہے اور سولہ جولائی کو ہریلا پر منایا جاتا ہے جو اتراکھنڈ کا لوگ پر رتے بھار بھی ہے ان سب چیزوں کو جوڑتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ پرکتی کا سنگرکشن سمرتن اور مانو جاتی کو سدھ آکسیجن مل سکے اسے ناتے بسود ہے وہ کٹومکم کی بھاونہ سے سب کو آکسیجن ملے کوئی ہمارے اپنا ہم کو کھو کے نہ جائے کے اندر سرکار دوارہ ویبین شیطروں میں جو کاری کیے جا رہے ہیں جس پرکار سے بھارت سرکار ویبین منترالیوں میں ایڈوانس ستی میں آئے ہیں چاہے وہ رکشا کے درشتکون سے کہہ لیجئے چاہے شرمیکوں کے دشتکون سے کہہ لیجئے یا ہمارے جو اگنی کی جب سمسیہیں پیدا ہوتی ہیں کہیں آگزنی ہوتی ہیں اس پرپیکش میں کیا ٹیکنولوجی آج ہم نے استعمال کر رہے ہیں اس پرپیکش میں کہہ لیجئے آتھوہ کس پرکار سے ہم سوالم بھن کی اور بڑھ سکتے ہیں دھرادون میں رائزنگ اتراخان ٹھیم پر تین درسے پردشونی کا ایوجون کیا گیا زوران پردشونی کے انتیم دن کیابنٹ منتری ریکہ آریا نے ہر سٹال کا نرکشن کیا اس موقع پر ریکہ آریا نے کہا کہ اس پرکار کی پردشونی اتراخان ٹھیکن میں پہلی بار پردشت کی جا رہی ہے یہ ہمارا سو بھاگیا ہے کہ سانسد نرےش بانسر کے پریاسوں سے اس پرکار کی پردشونی شیطر میں پہلی بار ایوجت کی گئی جس سے یو آو کو فائدہ ہوگا اس پردشونی میں راشتری اور پردش اسطر کی چالیس انسطان اپنی اپلپ دیاں پیش کر رہے ہیں جس میں ڈی آر ڈیو، ایس رو، جی ایس آئے، سی ایس آئی آر، یو ایچ ڈی سی اور ان جس سے... جس gene موسیقی شکروبار کو بی کے ٹی سی کے پورو ادھیاکش گانیش گودیاال نے اپنے اوپر لگے بھشتچوار کے آروپوں کی صفائی دینے کے لیے پریسوار تھا کی اس بیچ گانیش گودیاال نے دنسنگ راوت پر کئی آروپ ہی لگائے اور گودیاال نے پتھرکاروں سے ایک ویڈیو بھی دکھایا جس میں ایک مہینہ نے نرسنگ ایک مہینہ نے نرسنگ کی بھرتی کو لے کر دنسنگ راوت پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ دنسنگ راوت نے ابھیارتیوں سے پچاس پچاس ہزار روپائے لیے ہیں گانیش گودیاال نے نرسنگ بھرتی کو لے کر سواست منتری پر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے اس کی جانچ کی مانگ کی ہے جس کے بعد اے این ایم کائرکرتاؤ نے کانگریس کے خلاف حلہ بول دیا اور کانگریس کے پردیش مکھیالے میں پہنچ کر کہا کہ گانیش گودیاال پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ کیا یہاں پر جو بھرتیاں نکلتی ہیں وہ روپائے دیکھ کر نکلتی ہیں ساتھ انہوں نے ویڈیو پر بولتے ہوئے کہا کہ جس کی ویڈیو دکھائی گئی ہے اس نے بہکاوے میں آ کر یہ بیان دیا ہے موسیقی موسیقی مہیر براج کیا انوہدان چوین سمیتھی کی پرتم بیٹھک ہوئی بیٹھک میں نینے لیا گیا کہ ایکول بجٹ پرابیدھان تراسیت درساملہ 33 لاқھ کو گووانش بھرن پوشن مد میں ستر دو پیوک کے جانے کے لئے ساں بی مانیتہ پردت اور گاؤس دنوں میں شرن آگرد گوانش کو اوسط سنکھا کے سامانت پاتک آدھار پر سمانو پاتک آدھار پر آمنٹیت کر دیا جائے اسکرم میں اتراکھان پشو کلیان بورڈ کی اور سے پریریت پرکرن شاسدن ستر پر پرکریہ دھین ہے پڑوسی راجیوں نے بھوسے کے پریوان پر آنچک روک لگائی جوانے کے کارن بھوسے کے بازار بھاو میں ابھوت پور ردی ہوئی ہے جس کے چلتے سبھی مانتہ پردت اور اہم گوہ صدن کٹھن ویتی چنوٹیوں کا سامنا کرنا انہیں پڑ رہا ہے پشوپالن منتری سورپ بہوگوڑا نے بتایا کہ گوہ رکشا کے لیے آج کی بیٹھک میں کئی اہم نین لیے گئے ہیں راجی میں 49 گوہ شالہ رجسٹریٹ ہے اور ہم سبھی گوہ شالہ یوک کی جانوروں کے رکھ رکھاو کے لیے 6 روپے دیتے تھے اسے اب بڑھا کر 30 روپے کر دیا گیا ہے آج ہماری گدھکاریوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ہمارے گوہ شاہیوں کے ساتھ جیجی تھے ہمارے سچیف تھے سامنا صدقاری گھن تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سال گوہ شالہ عز اترکانوہ ریجسٹر نے لبا لبا 49 ریجسٹر ہے عز اترکانوہ سرکار کے ساتھ ان کو ہم پہلے جانور کی رکھ رکھاؤ کے لیے 6 روپے پرتی جانور دے دیتے تھے اب اس کی ہم نے دام بڑھا کے 6 روپے سے 30 روپے کر دیا ہے سرکار پانچ گنا دام بڑھا رہی ہے گوہ رکشہ کرنے کے لیے اور دوسرا ایک ہم سمیتی بنا رہے ہیں گوہ سیوک سمس کی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں مونسون کے پرویش کرتے ہی اترکان میں بارش اور بھوسکرن کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بارش تے آمجن جیوان آستیویست ہو گیا ہے وہیں موزدہر بارش کے کارن راج کے سینکڑوں جگہ پر بھوسکرن جاری ہے ایسے میں موسم بھاگ نے چوار دھام یاترہ اور پہاڑ پر سفر کرنے والوں کو سترک رہنے کی سلا دی ہے وہیں راج کا آپدہ کنٹرول روم بھی اب پوری طرح سے الارٹ موٹ پر ہے جو راج کے ہر زلے کی منٹرنگ کر رہا ہے آپدہ پربندن بھاگ کے ڈیوٹی انچارج ڈی ایم اے سران نے بتایا کہ موسم بھاگ کے الارٹ پر جو بھی سوچنائے آ رہی ہیں جس پر سیدھے زلادیکاری سے سرچہ کی جا رہی ہے آپ ڈی اپ ڈیٹ پر تو موسم بھاگ کے سوچنائے کے الارٹ کے دے چیزوں میں جو بھی انٹرمنٹی میں ملتی ہے اس کے سامن مرے کو اس کے سامن میں جو ہے سن کی وجہ سے آپ کو بتا دے کہ الٹ موڈ پر ہے پرششاشن آپ دا کنٹرول روم مانٹرنگ کر رہا ہے لوگوں کو بھی سترک رہنے کی سلاح دی گئی ہے مانسون کو لے کر الٹ موڈ پر ہے پرششاشن آپ دا کنٹرول روم مانٹرنگ کر رہا ہے ساتھی ساتھ پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کو یادشیوں کو الٹ رہنے کی سلاح دی گئی ہے لینڈ سلائٹ کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں مانسون کی وجہ سے پرششاشن پوری طرح کیسی الٹ موڈ پر ہے خبر کچھا سے ہے جہاں ڈی ایم یوغل کشور پنت نے زلے میں ہو رہی مرسات کے چھوٹے زلہ آپدہ کنٹرول روم کا اچھک نرکشن کیا اس دوران انہوں نے تحصیل بار مرسات کے حالات کا جوائزہ لیا ساتھ ہی سمبندت ادھکاریوں کو نردیشت کیا کہ پروتیک شیطر میں ہو رہی بارش سے ندی نالوں میں جل بھراو کے حالاتوں سے پٹنے کے لیے اپنے پورے سنسادنوں کے ساتھ الٹ موڈ پر رہے ہیں اس دوران ڈی ایم نے بتایا کہ زلے میں موجود سبھی بار چوکیوں میں پریابت ماترہ میں کارمک تینات ہیں جن کے ذریعے لگاتار شیطر میں نگرانی کی جو رہی ہے ساتھ ہی کسی بھی آپدہ سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایس ڈی آر ایس ڈی آر ایس کی رسکیو ٹیم کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے کہ برساتھی نالوں اور ندیوں سے دور رہے مائی کوردوار بھاور کی سکروں ندی میں دو یوکھ فس گئے جس کے بعد ستانے لوگوں نے پولس کو سوچنا دیں سوچنا ملتے ہی ایس ڈی آر ایس کی ٹیم موقع پر پہنچے اور دونوں یوکھوں کو سکوشل باہر نکالا ہمیں پوردوار بھانی سے سوچنا پرابت ہی ہے کہ دیوی مندر سکروں ندی کے پول پہ دو بچے ندی میں فنگ گئے ہیں اس پہ ترانتا رسپانس کر کے ہماری ایس ڈی آر ایس کی ٹیم یہاں پر آئی ہے اور ہم نے پول سے نیچے جا کے ان کو ترانتا آپ لکھت کر کے رسکت کی آئی ہے سوچنا ملی تھی یہ گیارہ بچ کے اٹھاؤن منٹ پہ اور بارہ بچ کے دو منٹ پہ ہماری ٹیم روانہ ہو چکے گئے اور تاب اس کے بعد دو لڑکوں کا جن کا رسکت دیا گیا دونس اکوشن مائٹیریز دلے سے لگے شنگر پریوشنہ کی جھیل میں ایک گائے فس گئی جس کی سوچنا تحصیل پریشویاسا نے آبدہ پربندن ٹیم اور جل پولس کو دی سوچنا پا کر موقع پر پہنچے پولس نے جوان جوکم میں ڈال کر گاؤں کو خریب چار گھنٹے بعد باہر نکالا آپ کو بتا دیں کہ گائے کو باہر نکالا اور گائے کو سرکشت رسکیو کر پشوپالک کو سوپا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دھارے گاؤں کے رہنے والے سرندر لال کی گائے جھیل اور پہاڑے کے بیچ فس گئی تھی موسیقی 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 ہلدوانی میں بارش کی وجہ سے جنجیوان استویست ہو گیا ہے اور جگہ جگہ سڑک پر واہن فسے ہوئے ہیں دھسے ہوئے ہیں اور پورا شہر جلب مگر نظر آ رہا ہے وہی شہر میں سیور اور گیس لائن بچھانے کا کام چل رہا ہے جو لوگوں کے جی کا جنجوال بن چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگوں نے پہلے ہی مونسون سیزن میں انکاریوں پر روک لگانے کی مانگ کی تھی لیکن پرشاستن نے کوئی دھیان نہیں دیا نتیجتن عالم یہ ہے کہ اب بیچ شہر کی سڑکیں دس چکی ہیں گندی کی کامبار لگا ہے وہی موسم بھا کے الٹ کے مدنظر ٹی ایم نے احتیاطن چھٹی گھوشرت کی ہے پورا شہر چل مگن ہو چکا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہاں جو ہیں بیچ سڑک پر فسے ہوئے ہیں سڑک بھی دھس گئی ہیں اور لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پورا شہر جل مگن ہو چکا ہے بہاری بارش کی وجہ سے ڈشکیش کا ڈرینی سسٹم بلکل فیل ہو گیا ہے شہر کی سڑکیں جل مگن ہو چکی ہیں جگہ جگہ جل بھراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پیدل چلنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑک پر ندی کے بہتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے وہیں برینی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے شہر کی چھوٹی سرکار سے لے کر رج سرکار تک بیٹھ کے کر رہی ہے لیکن ابھی تک برینی سسٹم کے سدھار میں کوئی کاریوائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے جس کا خامی آزا شہر کے ہزاروں لوگوں کے ساسا دیش و دیش سے آنے والے لاکھوں پرچکوں کو بگتہ پڑ رہا ہے جس کو لے کر سانے لوگوں نے سرکار سے جلد سے جلد اس سمسیہ کا سمدھان کرنے کی مانگ کی ہے فیلال اس بولوٹن میں تاہیے آپ دیکھتے ہیں رہی ہے خبر نمزکار خبر نمزکار